اسلام علیکم اور حلال انہم سے چلائے ہم سفر میں تھے ایک جگہ تیر لینے کے لئے ٹھہرے تو گاڑی میں غلطی سے چٹرل کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا گاڑی نہ چلی ہر طرح چلانے کوشش کی ڈرائیور نے لیکن گاڑی نہیں چلی پتہ یہ چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے اُزین عباس میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے گی وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی ایک کلیمڈر نہیں چل سکتی تو مسلمان حرام غزاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس لئے میرے بہترم دوستو تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ متقیق و حرام حضب نہیں ہوگا ابو بگر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ کو بھوک کی شدت میں کہانت کی آمدنی کا لقمہ کھلا دیا گیا تو خاتی پوچھا کہاں سے لائے ہو کہ کہانت کی آمدنی کہانت پہلے کیا کرتا تھا پھر توبہ کر لی آج مجھے آج میرا گزر ہوا اس طرف سے جن کے لئے میں کہانت کا عمل کیا کرتا تھا انہوں نے میری اس وقت کی مزدوری توبہ کرنے سے پہلے کی مزدوری آج دیئے لوگ طریقے بدل لیتے ہیں معاملات میں لیکن مال وہی استعمال ہو رہا جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کی قے کرنی چاہیے ایک لقمہ معدے میں اندر جا چکا وہ کیسے باہر نکلے لوگوں نے کہا امیمین پانی پیجئے پانی پی کر لقموں کے نکالیے باہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی لے کر پیتے رہے اور قے کرتے رہے جیسے کوئی اپنے برطن کو صاف کیا کرتا ہے جب تک وہ لقمہ نکل نہ گیا اندر سے قے کے ذریعے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتے رہے وہ لقمہ قے کے ساتھ باہر آیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس کو نکالتا اندر سے اس لیے کہ حضر سماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسے غزہ ہوگی ویسے خیالات ہوں گے جیسے غزہ ہوگی ویسے عمال ہوں گے نور على مر الزمان تألقا وآضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به لصالحات وللمکارب تمہ colored Item ویسے lâng جیسے gone جا الحقہ لسے نکان으로 جیسے خیالات اس کے موتی جیسے اللہ جیسے جیسے